استفاماً دیکھیں آج ہم ذرا ذکال مطول ہوتا ہے کبھی اس ٹریک پر کچھ پتہ نہیں چلتا یقین جانے اور آخری زمان کا سب سے بڑا کتنا آخری زمانے کا سب سے بڑا کتنا قبلاندہ شیطان آخری زمان کا کتنا یہ ہے کہ یستحو رجل مقمناً اور یقصاً کافا جب صبح کا سورج نبتار ہوگا تو مقمین ہوگا اور شام مردی ہی کافا ہو جائے گا صبح ہمیں شام کافا ہر کوئی جس کی جو مردی ہوتی انہی طرح سے بیان کرتا چلا جائے جس کی جو مردی ہوتی انہیوں کو پڑھاتا چلا جائے آخری ہمارے پاس دو چیزیں ہیں صرف اسے دو چیزیں اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں رسول اللہ نے کیا کہا کتاب اللہ وعیت وطین ہے تمہارے درمیان دو گناب در چیزیں ہیں ایک کتاب خدا اور دوسر اہلویت اور پھر ہر رسل دینی کا آگے بھی وضاحت کرتا مائن تمسکتن بھیما لن تبدو بعد جب تکتن لوگ ان دونوں چیزوں سے ملتمسک رہا ہونے ہر کس گبار نہیں ہیں لیکن اگر ان دونوں چیزوں سے اللہ گوئے گمراہیت آپ کا نصیب ہونے بلا شک گمراہیہ نصیب ہونے آج میں دیکھنوں بعد وقت حدیث کو لوگوں نے پبلک کے درمیان لوگوں کے درمیان ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے حدیث ساری ساری دعیف ہیں دعیف میں دعیف میں دعیف میں دعیف آغا صاحب اپنے تحقیق کے ماندے کو پڑھائیں ہیں مولا قرآن سے لو یعرفو الناس ماں فی کلامنا اتبعونا اگر لو جان جائے ہمارے کلام میں کیا ہے تو لوگ ہماری اطباع کرنے لگے ہماری بیلوی کرنے لگے مولا برماتے اعرفو منازل شیعتنا علا قدر روایت ہم علنا ہمارے شیعوں کی اگر منزلت پہ جانا چاہ رہی ہیں تو ہماری روایت کی ملکنان سے پہ جانے دیکھیں ہماری روایت پہ کتنا عمل کر رہا ہے ہماری روایت کتنی لوگوں کے در میں بیان نہیں آج میں دیکھو بعد اپراد کو ایک ایک دھٹے 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 کی مجلس لیکن اس میں کوئی حق نہیں ہوتی فنہ کا قصہ فنہ کا قصہ فنہ کا واقعہ فنہ کا واقعہ اور بعد میں کہتے ہیں اصلاح ہو رہی اگر جانی کیسے اصلاح ہے کہ جس میں کلام مقصوم شامل نہ ہو جس میں قرآن شامل نہ ہو ہمیں نہیں چاہیے ایسے اصلاح ہمیں وہ اصلاح چاہیے اس میں کلام محصوم شامل کلام محصوم کیونکہ ہمارا معیار کیا رسول اللہ نے بیان کیا دائیب روایت کوئی وہ کہہ دے جسی لیب دمو جسی میں جرآت کو وہ کہہ دے کیا روایت دائیب ہے کہ رسول اللہ نے برنامہ دو گراہ قدر چیزیں چھوڑی دا یہ قرآن اور دوسرے ہماری مطلب اور یہ بیان کرد یا جرد در ان لوگی اس سے متمسک رہا ٹھیک 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 لیکن جیسے ہی یہ ساتھ چھوڑا گمراہیت آپ کرسکتے ہیں یہ معیار اپنا یہ معیار مرال خطہ کی قسم دنیا کی کوئی طافت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے کیونکہ روایات میں آپ جائیں رسول اللہ فرماتے ہیں المؤمن مؤمن ایک پہاڑ کی معنی تھی ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں مؤمن پہاڑ سے زیادہ شریف تھا یہ کیوں کیونکہ پہاڑ زلزلے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے اپنے جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن مؤمن اپنے ایمان میں کبھی ہل نہیں سکتا دنیا کی کوئی طافت اسے بدل نہیں سکتے آخر مؤمن تو بنو اپنے آپ کو تصنیم تو کرو اپنے اندر استقامت تو پیدا کرو خدا کی قسم جس دن ہمارے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی قدیستانی شبہات عسائی فلا 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 عسائی دنیا